بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا حبیبنا محمد و آلہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے سب سے پہلے آپ کو آج تک کی جمع کی ہوئی درخواستوں کی تعداد بتا دیتا ہوں آج صبح گیارہ بجے تک تیتیس ہزار ایک سو اکاون اپلیکیشن ہو چکی تھی جبکہ ساڑھے بارہ بجے چونتیس ہزار چار سو دو اپلیکیشن ہو گئی تھی اب اس سے اپلیکیشن کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی جیسے آخری دن آ رہے ہیں تو اہستہ اہستہ اپلیکیشن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کس وجہ سے سپونسرشپ کی اپلیکیشن کم آ رہی ہے کیا وجہ تھی کس وجہ سے سپونسرشپ میں اپلیکیشن کی تعداد بہت کم ہے سب سے پہلا پرابلم تو یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے جو ایکاؤنٹ کھولا تھا وہ صرف ڈالر ایکاؤنٹ تھا اس میں صرف ڈالر بھیجے جا سکتے تھے اور کسی بھی ملک سے ریال یا درہم یا کچھ ایسی رقم نہیں بھیجی جا سکتی تھی جبکہ سعودیہ اور دبائی میں کسی اور ملک میں ڈالر بھیجنا بین ہے سختی سے پابندی ہے تو اس وجہ سے جو بھی کوئی ایک یا دو بینک بھیج رہے تھے تو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا جس کی وجہ سے سپونسرشپ میں لوگوں کے ڈالر بہت کم تعداد میں آئے تھے اگر حکومت پاکستان دبائی سے یا سعودیہ سے درہم یا ریال کا اکاؤنٹ اوپن کرتی تو شاید اپلیکیشن کی تعداد اس سے زیادہ ہونی تھی تو اسی وجہ سے سب سے زیادہ آنے والا سوال بھی یہی تھا کہ سعودیہ سے کونسی بینک سے بھیجیں یا دبائی میں کونسی بینک سے بھیجا جائے کیونکہ جتنے بھی لوگ کسی بینک میں جا رہے تھے تو ان کو یہی جواب ملتا تھا کہ ہم جیسے عام پیسے سینڈ کرتے ہیں اس طرح تو کر سکتے ہیں ہم ڈالر نہیں بھیج سکتے تو خیر میں ویڈیوز میں بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ ڈالر اپنے کس طریقے سے بھیجنے ہیں تو دو تین بینک ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں لیکن پھر یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ سعودی عرب میں ایک آدمی کو دس ہزار ریال سے زیادہ رقم وہ نہیں بھیج سکتا لیکن اگر کوئی بھی آدمی دو آدمی کے لیے اگر ڈالر بھیجتا ہے تو دس ہزار سے رقم اس کی بڑھ جاتی تھی اٹس مین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بار سپونسرشپ میں یہ جو ڈالر بھیجنے والا چکر تھا اس کی وجہ سے اپلیکیشن کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی اسی لیے سپونسرشپ میں جمع کی ہوئی اپلیکیشن کی تعداد سب سے زیادہ کم آ رہی ہے تو ابھی تک کی جمع کی ہوئی سپونسرشپ کی اپلیکیشن کی تعداد ہے ستائیس سو بہتر اور ابھی چار پانچ دن پڑے ہیں تو امید یہی کی جاری ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سپونسرشپ کا کوٹہ ہے اور ریگولر سکیم کا کوٹہ ہے یہ جل سے جل مکمل ہو جائے گا جیسے ان کا کوٹہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد قرآن دازی ہوگی قرآن دازی کا بھی کافی سارے سوال آ رہے ہیں تو کس طریقے سے ہوگی کیا طریقہ کہا رہا ہے تو کمپیوٹرائز قرآن دازی ہوگی تو کمپیوٹرائز قرآن دازی کے بارے میں جو بھی اس کی معلومات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر دے دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو بھی قرآن دازی میں کامیاب ہو جائیں گے اس کی بھی لسٹ انشاءاللہ میں اسی چینل پر عویزہ کروں گا آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی ایکٹیو کر لیجئے اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لیے اللہ حافظ